السلام علیکم جی آج ہم بنا رہے ہیں افغانی چکن کڑھائی یہاں ہاف کپ آئل میں میں نے ڈالی ہیں تو تین کا ثابت کالی مرچیں دارچینی کا ٹکڑا اور دو چار لونگ اور یہاں پر ایک کلو کے قریب چکن ہے اس کو ہم اس آئل میں جیسے ہی آئل گرم ہوگا کھڑے مسالے تھوڑے سے فرائی کریں گے تو ہم چکن کو بھی جو ہے نا وہ فل تیز آنچ پر فرائی کریں گے اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ تیز آنچ پر جب ہم چکن کو فرائی کرتی ہیں تو اس کا جوس جو ہے نا چکن کا وہ جو ہے وہ اندر جو ہے نا رہ جاتا ہے جس سے وہ بلکل وہ خوشک خوشک بوٹیاں نہیں بنتی تو اب یہاں ہم نے جو ہے نا اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ استعمال کیا ہے تقریبا دو سے تین کلیاں لیسن کی تھی اور ہاف انچ ٹکڑا جو ہے نا وہ ادرک کا تھا اس کو بلینڈ کر کے ڈالا ہے اور یہاں ڈالا ہے جی میں نے اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا کرینڈر پاودر یعنی کہ دھنیا پاودر اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اس کو بھونیں گے اسی آئل میں اور اسی مسالے میں اور اب یہاں پر میں نے پانچ سے چھے جو ہے نا ٹماٹر لیے ہیں ان کو فریزور والے میرے ٹماٹر تھے ان کا چھلکہ اتار کے وہ اس میں ہم نے ڈال دینا ہے اور پھر ہم اس کو رکھ دیں گے جی دم پر تاکہ ہلکی آنچ پر ٹماٹر جو ہے نا وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے کوئی پانی ہم نے ایڈ نہیں کرنا کہ چکن اپنا پانی چھوڑے گا ریلیس کرے گا ٹماٹر بھی پانی ریلیس کریں گے اور اسی پانی میں ہی چکن بھی سوفٹ ہو جائے گا اور ٹماٹر بھی ہمارے سوفٹ ہو کر اچھے سے گل جائیں گے اور یہیں ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اب اس میں ہم استعمال کریں گے ڈالیں گے ریڈ چلی فلکس ڈالیں ریڈ چلی پاودر ڈالیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے اور تھوڑی سی ہلدی ڈالی ہے ترمورک پاودر اگین پھر اس کو مکس کریں گے اچھے سے اور اس وقت تک اس کو ہم بھونیں گے جب تک کہ اس کا آئل جو ہے نا وہ ہلکے سے سیپرٹ ہو جائے پھر اس میں ڈالیں گے ایک پیالی ایک کپ جتنی دہی اور پھر اس کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے آئل آپ کی اپنی مرضی ہے کم یا زیادہ جتنا آپ پسند کرتے ہوں اتنا ڈالیں اور یہاں میں نے جو ہے میرے پاس لیمن جوس کی کیوب تھا وہ میں نے ایک جو ہے نا چھوٹے سائز کی کیوب وہ لیمن جوس میں نے ایڈ کیا ہے اور بس ہمارا جو ہے چکن وہ اچھے سے جو ہے وہ بھون گیا ہے اب یہاں پر میں نے بھونا کٹا ہوا زیرہ ڈالا ہے اور چھوڑی سی کالی مرچن ڈالی ہیں اور بس اب ان کو اچھے سے مکس کریں ہمارا سالم تیار ہے کورما تیار ہے گارنش کریں ادرک کے ساتھ سبز مرچوں کے ساتھ ہرہ دھنیا کے ساتھ اور ڈش آؤٹ کریں اور انجوائے کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کا یہ افغانی چکن کڑھائی بنی آپ بنائیں گے تو آپ کو کھانتے ہوئے مزا آ جائے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں